نیا بیک ایٹی ایم سے کیش ویڈرال کیوں نہیں ہو رہا تو ریسنٹلی میرے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے کہ میں یو بیل کے ایٹی ایم ہے گیا اور وہاں میرا کارڈ بار بار ڈیکلائن ہوتا رہا اور وہاں سے میری پیمٹ جو ہے وہ نہیں نکل پائی تو ایسا بہت سے لوگوں کو اور بھی فیس کرنے کو ملے گا جیسے کہ آپ کو یہ ضرور پتا ہے کہ یو بیل کے کسی بھی برانچ کے کسی بھی ایٹی ایم منتلی فائف ایٹی ایم فری ویڈرال آپ نکال سکتے ہو لیکن اس کے باوجود بھی ایسا ہوتا ہے کہ یو بیل کی طرف سے آپ کو آپ کی جو پیمٹ ہو ڈیکلائن ہو جاتی ہیں لک لائک جیسے میرے ساتھ ہو اور بہت سے لوگوں کے ساتھ بھی ہوا ہوگا اب وہ یہ سلوشن فائنڈ کریں گے یار یہ ہوتا کیوں ہے کس وجہ سے ہوتا ہے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ کس وجہ سے وہ چیز اپلائے ہوتی ہے اور کن کن ڈیٹس میں ہوتی ہے تو ریزنڈی میں یو بیل کے ایٹی ایم میں گیا تھا تو وہاں پہ میں نے اپنا کارڈ لگایا کیونکہ مجھے پیمٹ چاہیے تھی اور ساتھ میں نے بولا چلے آپ کو ویٹرال کا طریقہ ہی بتا دیں گے کس طرح سے ویڈرال ہوتا حالانکہ سب کو بتا ہے کس طرح سے ہوتا ہے لیکن پھر بھی ایک ویڈیو بنانے گیا تھا لیکن وہاں پہ جیسے میں اپنا کارڈ لگاتا ہوں پیمٹ لکھتا ہوں سب کچھ کوڈ وغیرہ دیتا ہوں لیکن وہاں پہ میری پیمٹ ایکسس ہی نہیں ہوتی ملک میں اس کو پانچ ہزار کرتا ہوں دو ہزار کرتا ہوں ایک ہزار کرتا ہوں پانچ دو روپے کرتا ہوں لیکن میری پیمٹ جو ہے وہ ہر بار جو ہے وہ نکلائن ہو جاتی ہے کیوں کس وجہ سے حالانکہ اب آپ کے بھی مائن میں کوسٹن نہیں ہوگا کہ یو بیل تو فانچ ٹرانزیکشن ہمیں منتلی فری دے رہا ہے تو یو بیل کی کسی بھی برانچ سے ایسا پاسیبل کیوں نہیں ہو رہا ملکہ کسی بھی برانچ کے ایٹی ایم سے پیسے ہماری کیوں نہیں نکلے ایک سنیریو یہاں پر یہ پیش آتا ہے کہ جیسے کہ آپ کو آئیڈیا ہے کہ منت کی فرسٹ کچھ ڈیٹس ہوتی ہیں ملکلائک ایک سے دس تاریخ تک ایک سے آٹھ پانچ جہاں بھی انہوں نے بینک آلنسٹ کی ہوتی ہے لیکن ایک سے دس کے بیچ جو ڈیٹس ہوتی ہیں یہ سیلریز آ رہی ہوتی ہیں لوگوں کی پینشنز جو ہوتی ہیں وہ بھی آ رہی ہوتی ہیں جو ریٹائر ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے جو یو بیل کے کارڈ ہولڈر ہوتے ہیں ٹھیک ہے یو بیل کا جن کا اکاؤنٹ ہوتا ہے اس عالت میں یو بیل کا کارڈ تو اس ایٹی ایم میں چل رہا ہوتا ہے لیکن باقی ا جو ہوتے ہیں وہ یو بیل نے بند کی ہوتے ہیں ون ٹو ٹین ڈیٹ یا پھر ون ٹو ایٹ ڈیٹ جب بھی انہوں نے سیلیکشن کی ہوتی ہے یا پھر اب سیم ایک اور چیز میں بتاتا ہوں کہ میرے پاس ایک اور بینک اکاؤنٹ ہے ٹھیک ہے میں الائیڈ بینک گیا الائیڈ بینک کے ایٹی ایم میں گیا ٹھیک ہے وہاں پر جو میرے کارڈ کی لیمٹ ہے وہ جس ٹوینٹی داؤزنڈ ہو گئی حالانکہ میری ففٹی داؤزنڈ میری لیمٹ تھی ایک چھو دائے ہو رہی ہے ہمارے نیا پی کے کارڈ پر کس طرح سے کہ اب جیسے ہی میں الائیڈ بینک گیا وہاں پر حالانکہ کارڈ کے جو میری لیمٹ ہے وہ تو ٹوینٹی داؤزنڈ ہے لیکن ایٹی ایم جو ہے وہ ادر بینک کے لیے ٹوینٹی داؤزنڈ سیٹ کیا ہوا ہے لیکن الائیڈ کے بات کریں تو الائیڈ ون ٹو ٹین ڈیٹ کے آس پاس جو ڈیٹس ہوتی ہیں وہ جو ہوتی ہے ایٹی ایم کی لیمٹ جس ٹوینٹی داؤزنڈ کر دیتا ہے کیونکہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ ایٹی ایم سے ویڈرال لے لیے ہوتے ہیں اگر ایک کو ایکسس دیں گے وہ بیس ہزار یا لاکھ روپے تو باقی لوگوں نے بھی پیسے نکال لیں تو اس لیے انہوں نے ایوریج پوری رکھنی ہوتی ہے اس لی ریزن کہ آپ لوگ منت کی شروع کی ڈیٹس سے جو ہیں وہ بہت زیادہ پیمٹس نہیں نکال سکتے لیکن یو بی ایل نے تو ایپے کی کارڈ کو جو ہے وہ بلکل ہی سائیڈ پر کر دی ہے ہو سکتے باقیوں کو فیس کرنے کو ملے یا پھر نہ ملے مجھے آئیڈیا نہیں لیکن ہماری برانچ میں یہاں یو بی ایٹی ایمز ہیں وہاں سے مجھے تو کیش فیڈال نہیں ملی تو اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہے تو بتائیے تو یہ چیز اپلائی ہوتی ہے کہ شروع کے جو ڈیٹس ہوتی ہیں جن میں سیلریز آ رہی ہوتی ہیں پینشنز آ رہی ہوتی ہیں اور وہاں پہ لوگوں کا جو رش ہوتا ہے ایٹی ایم کے باہر اگر آپ نے دیکھا تو لائن پہ کتار ہو کتار جو ہوتے ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں that's the reason کہ آپ کا جو کارڈ ہوتا ہے وہ یو بی ایل افورڈ نہیں کر پاتا اس ٹائم کے اب یو بی ایل یہ کہتا ہے کہ ابھی ہمارے اپنے جو کسٹمر ہیں وہ فرسٹ پیروٹی ہے ہماری اور جو باقی ایدر کارڈ ہولڈر ہیں یا پھ ہمارے اپنے جو بی ایل اٹی ایم سے بڈر ہوتے ہیں نہیں نکل پا رہے ہیں ہاں بلکل صحیح تھا کہ نہیں نکل پا رہے لیکن یہ بھی میں نے مینشن کیا تھا کہ ایک سے دس تاریخ تک نہیں نکل پا رہے ہیں اس کے بعد میں نے کافی زیادہ transaction کی اور اس کو ویریفائی کیا اور ویریفکیشن کے بعد جو ریزلٹ ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں سب سے پہلے دس اگرس کو میرے دو سنجھر transaction کی ایٹی ایم سے اس کے بعد پھر میں نے بارہ تاریخ ہو کی پاچ ہزار کی transaction ملے ایٹی ایم سے پیسے نکل رہے ہیں اس کے بعد تیرہ اگرس کو دوبارہ سے transaction کی جو کہ گیارہ ہزار روپے میں نے نکل پا رہا ہے اس ویڈیو کو میں نے دو پارٹس میں بنایا ایک پارٹ پہلے بنایا تھا جب میرے پیسے نہیں نکل رہے تھے وہ ون ٹو ٹین ڈیٹ کے آس پاس تھی دوسرا سیگمنٹ جو میں نے complete کیس میں دس کے بعد کیا تھا کہ پتہ چل سکے آپ کے جو میں کہہ رہا ہوں بلکل درست نیا پے کی جو کارڈز ہیں وہ پرانے ایٹی ایمز ہیں پرانے یو بیل کی ایٹی ایمز میں سٹک ہو جاتی ہیں کیونکہ میرا بھی ایک دفعہ ہ ہوا تھا اس کے بعد پھر میرا ایک ٹیم میٹ ہے اس کا بھی ہوا تھا تو یہ مطلب کہ پرانے ایٹی ایمز جتنے ہیں وہ سٹک کر لیتے ہیں آپ کے کارڈ کو جبکہ ہم نے جتنی بھی transaction کی تھی میرے اور میرے ایک دوست نے ٹھیک ہے اس نے بلکل brand new ایک طرح سمجھ لو کہ ایٹی ایم تھا اس میں کی تھی اور جیسے آپ کارڈ ڈالتے اور اسی طرح بس ایسے سے پیسے نکل کے آ جاتے تھے لیکن یہ چیز جو ہے میں نے نوٹ کی تھی کیونکہ میرا کارڈ بھی ہے وہ پسا تھا اور دوسرا ایک یوزر ہے تو اس نے کارڈ جیسے ہی اپنا لگایا تو میرا کارڈ بھی واپس آ گیا تھا تو جس کی وجہ سے میں نے تو اس کے بعد یو بی ایل ایٹی ایم جو پرانے والے ان میں تو کارڈ ڈالنا ہی چھوڑ گیا ہے اب جو نیا والے ایٹی ایم ہمارے پاس ہے جو نیا والے ایٹی ایم لگاوا ہے یو بی ایل کا ہم اس سے transaction کرے ہوں easily transaction ہماری ہو رہی ہے اور ایک transaction جو میں نے ابھی ابھی کی ہے جو کہ 18 تاریخ ہے 18 اگست 24 کو ٹھیک ہے تو اس ویڈیو کو اتنا لمبا ایک مہ تک جو ہے وہ لے کر چلنے کا مقصد یہ تھا کہ ہر چیز آپ کو proof کے طرح دکھائی جائے کہ اگر میں پہلے جو چیز بول رہا ہوں وہ صحیح بول رہا ہوں اور بعد میں جو چیز آ رہی ہے وہ بھی بالکل صحیح ہے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو لمبی والی ویڈیو مطلب کہ تقریباً آدھے مہینے سے زیادہ میں نے اس ویڈیو کو بانانے ملیا حالانکہ ویڈیو چھوٹی سی ہے لیکن proof کے طرح بنایا تو امید ہے کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اس سے پ بارے ہیں بتا بھی چکوں اور آنے والے ویڈیوز میں ہم ٹیلی نور کا جو کارڈ ہے ایزی پیسہ کا جو کارڈ ہے وہ بھی دیکھیں گے اس سے بڑھول لیں گے جیس کچھ کا بھی دیکھیں گے اور اس سے بھی ہم لوگ ایٹی ایم ویڈرال لیں گے اور دیکھیں گے کہ ان کار سے ہمارا کتنا ڈیٹیکٹ ہوتا ہے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اور بہت سے چیزیں جو ہیں وہ آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی اور بڑی ویڈیو جو اتنے ب بڑی دنوں کی ویڈیو جو میں نے بنایا ہے حالانکہ ہے چھوڑی سی تو آپ کو کچھ نہ کچھ اس سے سکھنے کو ملے گا تو خوش رہی ہے اب آدھ رہی ہے مجھے بھی دوہو میں یاد رکھیں تو ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک لئے ٹھیک کیئر گوڈ بائی